پیٹی آئی اور کاف لیگ کی بڑھتی نزدیکیاں پنجاب اس امیلی ٹوڑنے میں ساتھ دینے پر عمران خان کاف لیگ کے فین ہو گئے ہیں پرویز علائی کے ساتھ ملاقاتوں میں وہ خاص طور پر مونس علائی کی تعریفیں کرتے ہیں کہ مونس علائی نے بڑی سیاسی سمعیداری کا ثبوت دیا صرف یہی نہیں اب عمران خان نے پرویز علائی کو یہ آفر بھی کر دی ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو تحریک انصاف میں زم کر دیں اور کاف لیگ کے امیدوار بلے کے نشان پر الیکشن لڑیں کہاں وہ دور جب عمران خان پرویز علائی کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے اور کہاں یہ دن کہ وہی عمران خان پی ٹی آئی اور کاف لیگ کو ایک کرنے کی آفریں کر رہے ہیں پرویز علائی نے اپنی پارٹی سے مشورہ کرنے کے لیے وقت مانگا ہے تحریک انصاف کے طرح کے مطابق عمران خان نے مونس علائی کو اہم عوضہ دینے کی بھی آفر کی جواب میں پرویز علائی کا کہنا تھا کہ اس موقع پر اگر عوضہ لیا گیا تو لوگ سمجھیں گے کہ شاید ہم نے بارگین کی ہے اس لیے ہمیں کوئی عوضہ نہیں لینا لیکن یافر قبول کرنے کے زیادہ امکان نہیں پرویز علائی اپنی الادہ پہچان قائم رکھتے ہوئے جنرل الیکشنز میں پی ٹی آئی کا ساتھ دینے کو ترجیح دیں گے یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ الیکشنز کے لیے پی ٹی آئی اور کاف لیگ میں کیا لیندین ہوتا ہے پنجاب میں نگران وزریالہ کے حوالے سے عمران خان کے ساتھ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے پرویز علائی نے بتایا عمران خان نے ہمیں کہا ہے کہ پی ٹی آئی میں انزمام کی صورت میں آپ کے لیے بھی اچھا ہے اور ہماری پارٹی کے لیے بھی چودری پرویز علائی کا کہنا تھا کہ مونس علائی کا بھی یہی حیال ہے دوسری طرف پنجاب میں نگران وزریالہ کے انتحاب کا عمل جاری ہے پی ٹی آئی اور پرویز علائی کی طرف سے احمد نواز سکھیرہ نصیر احمد خان اور ناصر سید خوصہ کے نام تجویز کیے گئے ہیں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی طرف سے ابھی تک نام سامنے نہیں آئے تاہم صبحی علیکشن سے پہلے اپنی مقبولیت کا گراف چیک کرنے کے لیے عمران خان نے راجنپور کا زمنی علیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے راجنپور کی سیٹ این ایک سو تران میں سردار جعفر لغاری کے انتقال کے باعث خالی ہوئی ہے یہ بھی دلچسپ ہے کہ ایک طرف عمران خان قومی اسمبلی سے سیفوں کی بات کرتے ہیں تو دوسری طرف زمنی علیکشن لڑنے کی تیاریاں بھی شروع کر رہے ہیں